اینوی نیوز کے ہندی پوڈکاسٹ میں ایک بار فرد سے آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست آرد مشرا آج ایک بار فرد سے میں ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی سیخ کے ساتھ آپ کے سامنے پسٹر ہو چکا ہوں دوستو جس طریقے کا کوویٹ کا دور چل رہا ہے اور جس طریقے کے لوگ پریشان ہیں آکسیجن کو لے کر تمام اور بھی ضرورتوں کو لے کر اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے بہت سارا پرکٹی کے ساتھ انیائے کیا ہے اور اس کا کہنے کہیں پریڈام کی روپ میں یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو مر رہا ہے آج کی کہانی بھی پرکٹی سے ہی جڑی ہوئی ہے چلیے کہانی کی اور چلتے ہیں دوستو تریتا یگ میں راکشوسوں کا آتنگ کافی بڑھ گیا تھا راکشوسوں سے تنگ آ کر منی وشوامیتر ایوڈیا پہنچے ایوڈیا میں وشوامیتر نے راجہ دشرت سے کہا کہ آپ مجھے اپنے دو پتر رام اور لکشمت کچھ دینوں کے لیے سوم دیجئے میں نے ون میں لے جاؤں گا ون میں راکشوسوں کا آتنگ کھئے رام لکشمن ان راکشوسوں کا وط کر دیں گے اور سب ہی رشمنیوں کو سرکشت کریں گے راجہ دشرت رام لکشمن کو بھیجنے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھے لیکن وشوامیتر کے سمجھانے کے بعد بھی مان گئے اس کے بعد وشوامیتر نے رام لکشمن کو ون میں لے کے گئے جنگل میں وشوامیتر نے رام لکشمن کو شستروں کی ودیہ دینے سے پہلے ان کا پرچے پرکرتی سے کروایا جب یہ سبھی گنگا ندی پار کر رہے تھے تب رام کو اونچے جل پرپات کی آواز بنائی دی ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کا کوئی بڑا جھرنا نیچے گر رہا ہے لیکن جھرنا کہیں دکھائی نہیں دے رہا صرف ندی رکھ رہی تھی رام نے وشوامیتر سے پوچھا کہ گروہ جی ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی جھرنا کے جہا ہے لیکن دکھ نہیں رہا ہے ایسا کیوں وشوامیتر نے کہا کہ ایک بار برمہ جی نے اپنے مند سے ایک جل پرپات بنایا تھا جسے مان سروور کے نام سے جانا جاتا ہے اسی سروور سے سریو ندی نکلی ہے جو سور تمہیں سنائی دے رہا ہے لیکن جھرنا نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ مان سروور سے نکل کر گنگا میں مل رہے جھرنے کا سور ہے تم اس کی وندنہ کرو میں تمہیں یہ اس لئے سمجھا رہا ہوں کیونکہ تم ایک راج پروش ہو بھوست میں راجہ بنو گے ہر راجہ کی یہ وشیستہ ہونی چاہیے کہ پرکرتی کے پیچھے کا سور سن لے اور سمجھ لے اگر کوئی راجہ پرکرتی کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کا پرکوب راجی کو جھلنا پڑتا ہے اسی لئے رام تم سمجھ لو کہ پیر پودھے پانی بھومی کا کڑکڑ اپنی اپیوگتہ کی خوشنا کر رہا ہے راج پروش کو سننا آنا چاہیے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے یہ کہانی ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمارے آس پاس جتنے پین ہیں پانی ہیں اور پرکرتی کے انس انسادھن ہیں کہ سبھی جیون کا مہت و خور سندیش دیتے ہیں ہم پرکرتی کا سندیش سمجھتے نہیں ہیں ان کا درپیوگ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو مہاماریوں اور پرکرتی کا اپناوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے دوستوں پرکرتی کا سممان کریں اور اس کے سندیش کو ضرور سمجھیں میں پھر سے ملوں گا انوی نیوز کے اگلے ہندی پاڈکاسٹ میں تب تک کیا دیجی مشہ اجازت نمسکار